میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوم آقا الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو کتاب آب کسر کے دوسرے کلپ کے ساتھ ہم حاصل ہیں آپ دوسرے کلپ سن رہے ہیں پہلے کلپ کے اندر آپ نے درود پاک کے بہتر فائدے سنیں آج انشاءاللہ عز وجل آپ سنیں گے کہ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اور آپ سنیں گے کہ محبت رسول یہ ایمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہنے والا یہ مردود ہے آئیے توجہ کے ساتھ سنیے کہ آج انسان مصیبتوں پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کا سبب تو یہ ہے کہ ہم نے خیشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیچا ہے اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وہ بستہ ہو جائیں انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیوں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی جو ان کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا اس کی مثال یوں سمجھئے یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھنے سمجھانے کے لئے ہے ورنہ ان کی شان اس سے بالاو والا ہے عرفہ والا ہے مثال یہ کہ چکی خواد دستی یعنی گھرے لچکی ہو یا مشینی طریقہ کار ایک ہی ہے وہ یہ کے درمیان میں ایک مرکز ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے گردہ گرد پتھر جو ہے وہ گھومتا ہے اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہوتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں دانے جتنے کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی آپ ہی سوچ کر بتائیں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر اور جب کلی کا دامن چھوڑ گیا چکی کی گردش اسے نیست و نابوت کر دے گی بلا تشبیح کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالی نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہا اسے گردش زمانہ کا کیا خوف اسے گردش زمانہ اس وقت ہی اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا لہذا ہمارے حادثات زمانہ سے پریشانیوں اور مسیبتوں سے بچتے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں اور قرب کا ذریعہ ہے دروت پا کی قصد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلال و خرات کے حوالے سے عرض ہے لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پا کی قصد کرے اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم وبرک علیہ حبیبکن نبیجی الامی وعلا آلہی وآصحابہی وآصواجہی وزرگیاتہی بے عدد کل زردت میں آتو الف الف مرد میرے عزیز بھائی درود پاک کے بے شمار اور آنگنت فوائد ہیں جن میں سے بہتر آپ کو پہلے کلپ میں سنائے گے یہ سارے کے سارے فائدے بلا شک و شبا تجھے حاصل ہوں گے مگر تو ان کا بنکہ تو دیکھ اور اگر تو ان سے بگانہ رہے اور کہتا پھرے کہ میرا فلان کام نہیں ہوا فلان ہی ہوا تو قصور تیرا اپنا ہے آفتاب تو پوری آب و تاب کے ساتھ تلو ہو چکا ہے اور پورے جہان کے لیے بلکہ سب جہانوں کے لیے فیض رساں ہیں لیکن اگر شپرا چشم کہتا ہے کہ آفتاب نہیں ہے تو قصور اس کا اپنا ہے آفتاب کی فیض رسانی میں کوئی کمی نہیں ہے اے میرے عزیز ان کا دامن پکر لے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دے در دل مسلم مقام مصطفیٰ اس آبروح ما زنام مصطفیٰ اس دل میں حبیب خدا سید الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ و علیہ اجمعین کی محبت اور عظمت پیدا کر کیونکہ جو دل ان کی محبت و عظمت سے خالی ہے اس کے درود پاک پڑھنے کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے خلاسط اشیاء لا تزینو عند اللہ جناح بعودت احد ہس صلاة بغیر خدوع و خسوع والثانی الذکر بالغفلت لأن اللہ تعالی لا يستجیب دعا قلب غافل والثالس الصلاة على النبی صلو اللہ تعالی علیہ و سلم من غیر حرمت و نیجت درد النازحین صفحہ ارسرز کے حوالے سے ارس کیا گیا ہے اے عزیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہی دین ہیں ان کی محبت ایمان ہے ان کی محبت ایمان کا رکن ہے ان کی محبت ایمان کی شرط ہے مصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہما اوست گرباؤنا رسیدی تمام بولہ بی است مطالع المسررات میں ہے فَاصْلُ الْایمانِ مَشْرُوتٌ بِأَصْلِ الْحُبِّ وَكَمَالُ الْایمانِ مَشْرُوتٌ بِكَمَالِ الْحُبِّ اصلِ ایمان کے لئے اصلِ محبت شرط ہے اور ایمان کے کامل ہونے کے لئے آقا دوجہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت شرط ہے نیز اسی میں ہے وَمَنْ لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمانَ لَهُ فَحُبُّهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکنُ الْایمانِ لَا يَثْبُتُ ایمانُ عَبْدٍ وَلَا يُقْبَلُوا إِلَّا بِمَحَبَّتِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دل میں محبتِ مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان ہی نہیں لہٰذا سید دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا رکن ہے کہ کسی بندے کا ایمان محبتِ رسول کے بغیر نہ ثابت ہو سکتا ہے نہ مقبول ہو سکتا ہے میرے عزیز ان کے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے شرط ہے فَمُحَبَّتُ اللَّهِ مَشْرُوتَتُن بِمَحَبَّتِ رَسُولِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مطالع المصرات صفحہ انہتر کے حوالے سے عرض ہے اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ہے لہٰذا جو شس نبی اکرم نور مجسم شفیع عظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے دربارِ الٰہی سے مردود ہے ایک کلیمہ گو مسلمان نے یوں کہہ دیا کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے ایمان کی طرف صرف رہنمائی ملی ہے باقی ایمان کا نور وہ اللہ کی طرف سے ہے نبی کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ہے یہ سن کر ایک اللہ والے نے فرمایا ارے کیا کہتا ہے کیا اگر ہم وہ نور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے کاٹ دیں اور تیرے پاس وہ ہدایت وہ رہنمائی رہ جائے جس کا تو ذکر کرتا ہے کیا تجھے یہ منظور ہے اس نے کہا مجھے منظور ہے اتنا کہنا تھا کہ وہ بدنصیب صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ کافر ہو گیا اور وہ کفر پر ہی مر گیا صفحہ دو سو انتیز کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا ہے حضرت ابو العباس تیجانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَمَن طَلَبَ الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَّوَجُّهَا إِلَٰہِ دُونَ التَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مُعْرِدًا عَنْ كَرِيمٍ جَنَابِهِ وَمُدْبِرًا مِنْ تَشْرِعِ خِطَابِهِ کَانَ مُسْتَوْجِبًا مِنَ اللَّهِ غَايَةَ السُخْطِ وَالْغَدَبِ وَغَايَةَ اللَّعْنِ وَالْبُغْدِ وَدُلَّ سَعْيُهُ وَخَاسِرَ عَمَلُهُ سعادت الدارین صفحہ 20 کے حوالے سے یہ عرض کیا گیا ہے جو شخص حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حضور کی جناب سے مو پھیر کر اللہ تعالی کا قرب چاہے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے انتہا درجہ کی نرازگی اور غزب کا حقدار ہے وہ غیت درجہ کی دوری اور لانت کا مستحق ہے اس کی ساری کی ساری کوششیں رائے گا ہیں اور اس کے اعمال خسارہ ہی خسارہ ہیں نعوذ باللہ الكریم اے میرے عزیز اگر کوئی اس غلط فہم میں مبتلا ہو کہ اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ کر خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرے کہ ایسا شخص مردود ہے مقہور ہے مبغود ہے مترود ہے مجہور ہے ممکور ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا پکا مومن کب بنوں گا فرمایا تو جب اللہ تعالی سے محبت کرے گا اس نے عرض کیا میرے آقا میری محبت اللہ تعالی سے کب ہوگی فرمایا جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا پھر عرض کیا یا اللہ تعالی کے حبیب سے میری محبت کب ہوگی فرمایا جب تو ان کے طریقے پر چرے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے گا اور کسی سے محبت کرے تو ان کی محبت کی وجہ سے کرے اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے پھر فرمایا لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوگا یوں ہی لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں ہے بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق بغض زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا پھر فرمایا خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان نہیں خبردار جس کے دل میں محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں یہ دلیل و خیرات صفحہ 309 کے حوالے سے ارز کیا گیا ہے میرے مسلمان بھائی اس محبوب قبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے سید المکرم حضرت شاہ غلام علی دہلوی قدسہ سی روحو فرماتے ہیں ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ نہ جائے گا تذکرہ مشیخ نقش بندیات صفحہ 309 کے حوالے سے عرض کیا گیا الحمدللہ رب العالمین الحاصل محبوب قبریاء شاہ انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں پہلے تو دل میں محبت پیدا کر ان کی عظمت دل میں بٹھا اور محبت کا تقاضہ ہے کہ تو اپنے بیگانے کو پہچان جو ان کا ہے تو بھی ان کا بنے جو ان سے بیگانہ ہے تو بھی ان سے بیگانہ رہے اگر ایسا ہو کر درود پاک پڑھے تو رحمت کے دروازے تیرے لئے کھل جائیں گے جتنے فوائد درود پاک کے ذکر ہوئے ہیں ان سے ہزار گناہ فوائد کا تو مستحق ہوگا وگرنا محرومے کے سوا تجھے کچھ نہ ملے گا وآخر دعوہ عن الحمدللہ رب العالمین اگلے کلپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاصل ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شریعت کے اللہ علیہ اللہ 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 اللہ